جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک محایدہ حالی میں عوامی نیشنل پارٹی کا صوفی محمد صاحب کے ساتھ ہوا نظام عدل کے نفاف کے لئے کہ آپ نظام عدل قائم کر دیں قاضی کوٹ بنا دیں اور تارالفزا قرار دے دیں تو آمن ہو جائے پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر سوائے ایم کیو ایم کے متحدہ قومی مومنٹ کے اپنے ریزرویشنز تھے اس نظام عدل کے معاہدے پر سوائے متحدہ قومی مومنٹ کے باقی سفر جماعتوں نے متفقہ طور پر اس نظام عدل کو منظور کیا اور بالاخر صدر مملکت عاصف زرداری صاحب نے بھی صدر پاکستان انہوں نے بھی اس پر کارروائیاں بند ہوئیں بلکہ اس مہائدے یعنی نظام عدل کے مہائدے کے بعد ان کی کارروائیوں میں بہت اضافہ ہوا اور اب وہ پیش کرمی کرتے کرتے سوائے کے ملکہ جو علاقے ہیں دیگر ان تک میں پہنچ رہے ہیں دیر میں پہنچ گئے وہ نیر میں پہنچ گئے اور بندوخ کے زور پر کلیشن کوپوں کے راکٹ لانچیروں کے زور پر وہاں کے عوام کو یہ غمال بنایا اور طالبان کی ترجمان مسلم خان کے بیانات جو نمائندے ہیں ترجمان ہیں ریکارڈ پر موجود ہے جنہوں نے کہا کہ یہ نظام عدل فرصبات میں ہی نہیں بلگہ ہم تو یہ نظام عدل پورے پاکستان میں نافذ کریں گے جبکہ پاکستان کے عوام طالبان کے خود ساکتہ نظام عدل اور شریعت کو دنڈا بردار شریعت بندوخ بردار شریعت سے تعبیر کرتے ہیں اور وہ طالبان کے خود ساکتہ شریعت کو نہیں مانتے ہیں پاکستان کے عوام موڈریٹ ہیں لبرل ہیں ڈیموکریٹک ہیں اور وہ جو طالبان کا بنائے ہوا خود ساکتہ نظام ہیں اس کو نہیں مانتے ہیں بہت برم رحمان ملک صاحب پیڈرل انٹیریر منسٹر اور پاکستان پیشری فلائی میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں ان سے بھی اس مسئلے پہ بہت تفصیلی بات چیت ہوئی اور ایم کیو ایم کے جو خدشات ہیں وہ ہم نے کھل کے بتائے یہ وفاقی حکومت اے ایم پی اور صوفی محمد کے درمیان کی بات ہے کیونکہ اس میں اس معاہدے میں ایم کیو ایم فریق نہیں تھی میں نے محترم انٹیریر منسٹر رحمان ملک صاحب کی خدمت میں چند نقاط اس حوالے سے پیش کیے کہ ٹھیک ہے ٹیپس پارٹی نے مدیگر جماعتوں نے اے این پی اور صوفی محمد کے معاہدہ عدل نظام عدل کے معاہدے کو تسلیم کیا صدر نے دستخط صدر صاحب نے دستخط کیا لیکن ایم کیو ایم کے تحفظات تھے اور ہم نے اس وقت یہ کہا تھا ایم کیو ایم نے کہ یہ نظام عدل کے نام پہ شریعت کا نفاظ یا اسلام کا نفاظ نہیں چاہتے بلکہ ان کا ایجنڈا ہی کچھ اور ہے کیونکہ جو نقشہ یہ پیش کر رہے وہ اسلام نہیں ہے قرآن مجید میں صاف الفاظ میں ہے کہ لا اقراح فی الدین دین میں کوئی جبر نہیں یہ بندوق کے زور پہ جو اسلام پھیلایا جا رہا ہے یا شریعت کی بات بات کی جا رہی اسے کوئی زی شعور پاکستانی پسند نہیں کرتا تو اس پر میں نے بات کی رحمان ملک صاحب سے کہ بھئی اب یہ این پی والوں سے وفاقی حکومت کو یہ پوچھنا چاہئیے کہ یہ این پی والوں نے وفاقی حکومت صدر مملکت وزیر اعظم پاکستان کو یقین دلایا تھا کہ یہ نظام عدل کے قیام سے امن قائم ہوگا جب کہ اب نظام عدل قائم ہونے کے بجائے انتشار فساد قتل وغاردگری کے واقعات میں اضافہ براہ ہے تو اب این پی کی اب مہائدہ عدل کے بارے میں کیا پولیسی ہے وہ دیر میں چلے گئے یہ مہائدہ نظام عدل میں نہیں تھا یہ بونیر میں چلے گئے یہ مہائدہ عدل میں نہیں تھا مہائدہ عدل میں تھا امن قائم ہوگا اور ہتیار فوراں پھیکے جائیں گے لیکن مہائدہ کرنے وقت ہتیار نہیں پھیکے اس کا جواب میں تو نہیں دے سکتا ایم کی ام کے تحفظات کا اظہار ضرور کر سکتا ہوں لیکن اس کا جواب تو بہتر طور پر اے این تی زیادہ بہتر دے سکتے دوسرے جو انتیجر منسٹر صاحب سے ہماری بات ہوئی بات میتھا میتھاڈالوجی اب طالبان نے تبدیل کر دی ہے اور وہ تبدیل یہ کی ہے کہ پورے ملک میں جیسے جنوبی پنجاب ہے صوبہ سندھ ہے جب حکومت کے احکامات کے مطابق حکومت نے بہت صبر کیا احکامات کیمو